جو ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں بہت ہی اہم گفتگو چل رہی ہے کیونکہ اب لاہور کا جو بلدیاتی نظام ہے وہ کس طرح کا ہوگا کیا ناظرین سسٹم دوبارہ سے واپس آ رہا ہے یا پھر بلدیاتی نمائندے اور چیئرمن کس طرح سے لاہور کی باغ دور سنبھالنے والے پاکستان تحریک انصاف کیاس کرنے جا رہی ہے اور اس کے کاؤنٹر میں پاکستان مسلم لگ نون جو ہے وہ کس طرح سے نظام کو چلانے میں رکھ رہی ہے ویژن رکھ رہی ہے یہ ہم جان رہے ہیں میر صاحب ممارشہ پہلے سے موجود ہیں ہمیں شمس صاحب نے اور تارک صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے جو کہ یو سی چیئرمن ہے یہاں اور لاہور کی یہ چیئرے ہیں آپ ہی کے گھروں کو اور آپ ہی گلیوں کو یہ دیکھتے ہیں تو کس طرح سے یہ اس بات کا جواب دیتے ہیں سب سے پہلے تو میں شمس صاحب کو شاملے گفتو کرتی ہوں کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ ہی کے چیئرمن یو سی چیئرمن اور جو وائس چیئرمن ہیں وہ جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور ان کو لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہی بلدیا چلائے گی میٹرپولٹین کارپریشن چلائے گی تو وہ تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو تو شامل ہونے جا رہے ہیں تحریک انصاف میں یہ علم ہے اس بات کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا شکریہ کلا کلا آپ نے جلاس دکھا ہوگا میر صاحب طبیعت کی نسازی کی وجہ سے نہیں آسکے لیٹ ہوئے کل ہماری سٹینٹ جو مسلم لیگ نون کی سٹینٹ تھی جو چیئرمن تھے ان کی دو سو پچیس کی حاضری تھی جو ایک ہی پلیٹ فارم پر کھڑے تھے میر صاحب کی قیادت میں اور ان کے یہ جو بھائی کہہ رہے تھے کہ چار یا پانچ یا کوئی گئے ہیں وہ ضرور اس طرح کی بات ہے مگر اس طرح کی کوئی بات بات ہے پانچ یا چار دے جو گئے تھے وہ انہوں جن کے نشان دے کی ہے انہوں نے آپ کے ساتھ کرنے کا یہ آپ جا رہے ہیں نہیں جا رہے نہیں الحمدللہ ہم اپنے قیدین پر ہمیں اختیارہ دی دی ہے ہمارے میر صاحب نے ہمارا کوئی کام نہیں ہمارے چھوڑے تین لاکھ کی بات نہیں ہے ہمارے انہوں نے وارٹر سپرائی پیپ لانے ڈلوا دی ہیں ہمارے سیورے سسٹم یہ ہی تو اختیار ہے ہمارے کیا اختیار تھے کتنے فنڈ تھے کیا اختیار تھے چیئرمنٹ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ دعا کرتا ہوں جی لاہور چینل کا اور کیونکہ میری قیادت لاڈ میر صاحب مجود ہیں جو گفتو کو آپ نے کی ان سے سوال بھی کی ان کا جواب میں ان کی تعد کرتا ہوں جیسے شمس بھائی نے کہا ہے میں ان کی تعد کرتا ہوں الحمدللہ لاہور کے جو چیئرمنٹ ہیں وہ لاڈ میر صاحب کی قیادت میں متحد ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت میں متحد ہیں کل جیسے ہمارا جلاس ہوا ساتھ جیسے شمس بھائی نے بتایا کہ دو سو سے زیادہ چیئرمنٹ دو سو سوا دو سو کے قریب چیئرمنٹ جو تھے وہ متحد ہیں اس کے بعد پھر جب لاڈ میر صاحب آئے ہیں تھوڑا لیٹ ہو گئے ہم ان کا شکریہ دعا کرتے ہیں جو کل ہوا وہ سب کو معلوم ہے یہ بتائے کہ چیئرمنٹ کے پاس فنڈ کتنے تھے اختیارات کتنے تھے چیئرمنٹ کے پاس جو فنڈ ملتا ہے وہ تین لاکھ رپیہ ملتا تھا اس میں آپ کو ہو جائے گا سب کام سنے نا آپ کے تین لاکھ رپیہ ملتا تھا اس کے علاوہ لارڈ میر صاحب کو ہم جو ریکویسٹ کرتے تھے جو گلی سڑکے والے تین لاکھ جو ملتا تھا کیا آپ کو اختیار تھا کہ وہ تین لاکھ تو چلے مل گیا نا وہ کام ہے وہ سیلریز کے لیے تھا وہ اختیار تھا کہ آپ نکلواس کے اکاون سے اس میں سے ہماری ہمیں مہینے کا ڈیڑھ لاکھ بچتا ہے یا ایک لاکھ بچتا ہے تو ہم اس میں سے مہر صاحب سے پروور لے کر پروور لے کے سن لے نا اظہر ہم نے دیڑھ لاکھ پہلے ایک یونین کونسل کا میں آپ کو دوزار پانچ چار تین دو کا فنڈ سناتا ہوں ایک ایک یونین کونسل کا پچاس پچاس ستر ستر لاکھ فنڈ ہوتا تھا اب تو فنڈ ہی ہوئی نہیں ہے اب ان کی پاس فنڈ کونسل ہے ہمیں پچاس پچاس ستر لاکھ مہر صاحب نے دی الحمدللہ جی ہماری یونین کونسل ہماری یونین کونسلوں میں یہ نہیں کہ صرف ہم اسی تین لاکھ روپے سے کام کرتے تھے ہمارے پاس الحمدللہ کسی نے پچاس کسی نے کروڑ پیکا کام کریا ایک سال میں لارڈ میر صاحب ہمیں خصوصی فنڈ دیتے تھے جو ضروری چیزیں ہوتی تھیں یہی تو اختیارات کی بات ہے ایک تو آپ لاکھ سوا لاکھ روپے میں کیا خرچ کریں گے اور دوسرا کیا آپ خود اس کو یوٹیلائز کرنے ہیں خود بینگ اکاونٹ سے نکلوانے ہیں خود دستاقت کرنے کے مجاز تھے ایک منٹ ایک منٹ آپ میری بات سن لیجئے گا عمران ملک بات یہ کہ ان کو تین لاکھ روپے ڈائریکٹ جاتا تھا اس میں سے ان کا لاکھ روپے سوا لاکھ کر قریب دو تین بندے سے سرکاری ہوتے تھے ان کی تنخواہیں تھیں اس کے علاوہ باقی سارے پیسے ان کو بچتے تھے اور یہ اپنی مرضی سے خرچ کرتے تھے جو امیجیٹ ٹائپ کے کام ہوتے تھے لیٹ سے کوئی گٹر کے دس گٹر کن گر گئے ہیں جو لائٹیں خراب ہو گئی ہیں اس کے بعد ان کو جو بھی گلی محلے میں سکیم چاہیے ہوتی تھی میں نے پچھلے سال ایک ایک کروڑ روپے تک کی سکیمیں جو ہیں وہ چیرمن حضرات کو دیئے ہیں اب یہ ہمارا سال شروع ہوا ہے اس میں کم از کم پچیس لاکھ اور زیادہ سے زیادہ چالیس چالیس لاکھ تک کی سکیمیں دیئے ہیں ہوا کیا جیسے ہم نے سکیمیں ہیں نا اس کی ہیں تو کل چیف انجینئر جو ہیں لوکل گورنمنٹ کے ان کا ٹیلی فون آ گیا کہ جی آپ سکیمیں جو ہیں اس کو دھیان سے کیجئے گا ہم سے پوچھ کے کریں گے میں نے کہا جی پہلے بیضابط گیا ہوئی ہیں میں نے کہا بیضابط گیا ہوئی ہیں تو سرکاری طور پر آپ اس کو چیک کر لیں ہمارے پاس دیریکٹر آرڈٹ آرڈٹ پوسٹڈ ہے پری آرڈٹ کرتا ہے وہ تو اس لیے باقی بات رہ گئی ابھی امران نے پھر کہا تھا کہ مٹی دا بوت مٹی دا بوت ایسول ہے دفتر چکھل ہوتا ہے کل اجلاس میں تھا سارا دن لوگوں کے ساتھ ہے صبح چھ ستمبر میں آ رہا ہے اور سارے اختیارات ہیں تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کل شہیدوں کا دن ہے اور سارے مال کے اوپر تصویریں لگی ہیں شہدہ کی تو کیا مٹی دا بوت کا عردہ پیا اس وقت ساڑے چھے بج گئے ہیں آپ یہاں کھڑی ہیں میں اپنے شہر کے بارے میں باتیں کر رہا ہوں یہ میرے پاس وزیٹر اسی وقت آئے ہوئے ہیں یہ افسس بیٹھے ہوئے ہیں وہ اور کوئی سائل آئے ہوئے ہیں اے سارا کوئی مٹی دا بوت کا عردہ پیا مٹی دا بوت جڑا ہو ہر گال نو سمجھ دا ہے سوچ دا ہے اور ایک آرڈنگلی ہو دا جواب بھی دینا ہے دل پر ہی لے بیٹھے ہیں آپ نے مجھے کہا جی مٹی دا بوت پھر تو سی کہنا جی کہی جا رہے ہوں مٹی دا بوت وٹ is مٹی دا بوت میں نے نہیں کہا یہ علیم خان صاحب دکھا ہے تو علیم خان صاحب کو یہ پوچھا دیجئے کہ پرسنلائز نہ ہوں میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں وہ بھی پولیٹیکل ورکر ہیں تقریباً اتنا ہی ٹائم ہے میں ریٹ پٹیشن کی ویا ہے اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے سیاسی پوائنٹ گزر گئے آج کی بات کریں آج آج آپ بات کریں اختیارات کی آج آپ بات کریں لوکل گورنمنٹ کی آج آپ بات کریں کہ کیا یہ نظام رہنا یا نہیں رہنا تو آپ اس کا جواب لیں جو آپ کے پروگرام سے ہے ویسے تو جتنی ان کی سترہ سال اٹھارہ سال کی سیاسی زندگی ہے میری بھی اگر اتنی ہے تو میری شاید اس سے برپور ان سے زیادہ ہے بات یہ ہے ان کے علاقے سے جیت گیا ان کو اپنے علاقے میں کوئی نہیں جانتا تو وہ جس طرح جیتے ہیں وہ ساری دنیا کو پتا ہے میں پھر وہ پرسنل آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کو بھی شامل کرتے ہیں اچھا اب جو نیا والدیاتی نظام ہے اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے پاکستان طریقہ انصاف ایڈکیشن کی بھی لیمٹ رکھے گی جو چیئرمن ہے اس کے لیے بھی ایف اے کی تعلیم ہوگی اور جو وائس چیئرمن ہے ان کے لیے بھی تعلیمی لیمٹ ہوگی تو اس چیز کو آپ کیسا دیکھتے ہیں میں جواب دے دوں اس کا پہلے ایک دور میں بی اے آئے تھے نا بی اے ہوا تھا پبندی تو کیا ہوا ultimately اس کو ختم کر دیا گیا کہ بی اے کے بغیر بھی ہوگا اور پورے ملک نے consensus کے ساتھ کیا ٹھیک ہوگی بات پہلے ایڈکیشن کی طرف آ جائیں نا پہلے لوگوں کو ایف اے اور بی اے ساروں کو کروا تو لیں نا جو political لوگ ہیں پہلے تو پروگرام ایڈکیشن کا دیں اور اس کے بعد جو مرضی کریں پھر دیکھ لیں کہ لاہور میں اور چیچا وطنی سے اور اٹک سے اور راجنپور سے اور ڈیرہ غازی خان سے اور رجمیہ چننو سے اور اٹک سے راول پنڈی سے شکر گھڑ سے سرگودہ سے کتنے ملتے ہیں پہلے وہ سٹینڈرڈ وہ لیول بنا لیں قوم کا تعلیم کو بڑھا لیں اس کے بعد یہ باتیں اچھی لگیں گی جو بھی کریں ابھی تو باتیں ہیں نا جی کریں گے تو سامنے آئے گا تو پھر انشاءاللہ اچھا ہوا تو ہم بھی ویلکم کریں گے کون نہیں چاہتا کہ ہمارا ملک ترقی نہ کرے اور میں ہمیشہ بار بار ابھی اس پروگرام میں دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ روم آف دیولپمنٹ انڈ امپرویمنٹ is always there جو بھی کرے پاکستان کے قانون کے مطابق کرے عوام کی امانگوں اور خواہشات کے مطابق کرے بالکل ٹھیک ہے کریں اس میں میں آپ کو بتا دوں یہ جو ایڈیوکیشن کے بات کر رہے ہیں پہلے بھی میں بھی نازم رہا ہوں اس سے پہلے بھی پچھلے دور میں بھی بات ہے یہ وہی چیرے ہیں جو پچھلے دور میں بھی یہ پڑے لکھے بھی ہیں تجربہ بھی ہیں ان کے پاس جو اب جو ہمارا ہوس ہے نا اس میں آپ دیکھیں نائنٹی پرسن لوگ جو ہیں نا تجربہ کار بھی ہیں ٹھیک ہے جو ہمارا تین سو انیس کا پاسن اس میں دو سو چوہتر جو چیرمین ہے نا اس میں تجربہ کار نائنٹی پرسن لوگ ہیں تو آپ آپ انہی تجربہ کار رہے ہیں آپ کہتے ہیں چینج کرنا ہے کیوں چینج کرنا ہے ہاں اگر آپ نے کوئی تبدیلی لانی ہے تو اس میں اگر اختیارات کو دینا چاہتے ہیں مزید آپ جیسے کہتے ہیں مختلف کامپنی ہیں وہ دیں ہم دیکھتے ہیں کیا چینجنگ کرتے ہیں کابلیت خوشائن نہیں ہے یہ ایک ایشو الگ سے ہے ایک اور ہے کہ میرے سب پاس ہیں تو موقع ایک 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 اہم شہرہ ہے اس کے حوالے سے کیا ڈیویلپمنٹ اب کیا ویژن لے کے رکھ رہے ہیں دیکھیں جی مال روٹ کی ایک تاریخی اہمیت ہے اور اسی اہمیت کے پیشے نظر جج صاحب نے اہمیت میں بلایا تھا تو میں نے ان سے کہا جی بالکل بھی آ ریڈی ٹو ڈوئیٹ انڈ بھی آ ٹرینگ ٹو ڈوئیٹ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز توڑتے ہیں یا کوئی اس کو اوریجنل حالت میں لاتے ہیں تو لوگ کورٹس میں جاتے ہیں ہیں سٹے وغیرہ لے آتے ہیں انہوں نے کہا کوئی سٹے نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا آپ کام کریں ہم نے کام شروع کر دیا اور جب سب سے زیادہ خوبصورت بیلڈنگ نظر آئے گی انشاءاللہ اس کے جو برام دے تھے وہ آہ وال کلوکنگ ہوئی تھی شاپس آگے اب یہ آپ جا کر دیکھیں کل بھی ہم نے اپریشن کیا ہے آج بھی ہوگا پرسوں بھی ہوگا اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ کام جو ہوتے ہیں نا تعمیراتی کام یہ تھوڑا سلو چلتے ہیں ہیں اور جو پرانی بیلڈنگز ہیں ان کو بڑے احتیاط سے کرنا پڑتا ہے کوئی سو سال پرانی بیلڈنگ ہے اس میں بارہ کے قریب جو ہیں وہ سرکاری بیلڈنگز ہیں باقی جو بیلڈنگز ہیں اسی کے قریب وہ پرائیویٹ ہیں انہوں نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ پرائیویٹ بیلڈنگز وہ بھی اوریجنل شیپ میں آئے پینٹ جو ہیں وہ اونرز کریں گے سرکاری بیلڈنگ کو مکمل طور پر ہم رینوویٹ کریں گے آپ سب کچھ کر رہے ہیں مجھے بتائیں کہ ہائی کوٹ نے حکم دیا تو انتظامیہ کو ہوش آئی یہی یہی بات ہے اختیار کی اگر آپ کے پاس سارے اختیار ہوتے تو آج یہ جو آپ برامدو کی بات میری بات آپ سن کہنا تھے پھر پٹھی گالبی چھو کٹ دے ہو نہیں نہیں میری بات سنے نا 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 میری بات سنے اوہ بھئی اختیار ہی ہے وہ ہائی کوٹ نے حکم دیا تو انتظامیہ کو ہم سنے بات سنے تو ٹھیکر دیکھیں جی دیکھیں میں نے کہا کوٹ میں کہ سارا اسٹیز آتے ہیں اس ان کو بھی پتا ہے انہوں نے کہا کوئی سٹی نہیں جب سٹی نہیں ہے تو ہم فل سونگ کے اوپر لگ گئے ہیں اور انہوں نے کہا جی بلکل کوئی سٹی نہیں آئے گا آپ جائیں اور کریں اور ابھی ہم شیر ہیں کہ جب ہمیں سٹی نہیں ہونا قانون کے مطابق ہمارے پاس نےی میری اختیارات نہیں پڑھ کر نہیں سٹی جب آتا ہے نا عدالت کی پابندی لگا دیتی تو پھر کوئی میں بڑا پرسو کروات کا کام کیا ہے میں خود گزر رہا ہوں پرشان ہو رہا ہوں وہ برامدہ جو ہے نا پانچ پانچ کروڑ کی دکانے نے ختم کروا دی ہے اصل شکل شانتی لال کی بیلڈنگ ہے وہ اور اس بیلڈنگ جو ہاروڑ کے جو مین پر ہے تاریخی عمارت کو نکالا جا رہا ہے آپ دیکھیں گے چمن آئس کریم ہے نا اس کو پورا راؤنڈ یہ شانتی لال کی بیلڈنگ سب یہی بات میں کرنا یہ چاہ رہی ہوں یہی بات میں کرنا چاہ رہی ہوں تجاوزات کے خلاف اور اس طرح کے جو بیوٹیفیکشن کے خلاف ہم نے بھی متعدد پروگرام کی اور میر صاحب کے ساتھ کیے ہم لوگ سڑکوں پر لے کر میر صاحب کو گھومیں لیکن تب ایسی تبدیلی نہیں دیکھی ہم نے بات یہ ہے ہائی کورٹ کو آپ کے کام کے بیچ میں آنا پڑا اور آپ کو بتانا پڑا کہ آپ بائی اختیار ہیں آپ یہ کام کر سکتے ہیں بھئی آپ عدالتوں کے اختیار دیکھیں اور میرے اختیار دیکھیں عدالتیں سپریم ہیں عدالت جب عدالت کے پاس کچھ سوالی جاتا ہے تو وہ سننے کے لیے اس کو سٹیٹس کو دے دیتے ہیں اور وہ کئی دفعہ بہت لمبے چلتے تھے ابھی جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں پارکنگ پلازا بنا رہے تھے تو ادھر بات ہوئی پارکنگ پلازاز کی میں نے کہا جی بلکل میں بنانے کے لیے تیار ہوں اور اتنا اتنا میں نے کام کر لیا ہوا ہے اور جب میں آخری سٹیج پہ پہنچا تو اس میں پھر کوٹ کی طرف سے ایک وقیل صاحب کی طرف سے آ گیا کہ جی اس کے اوپر ریٹ ہے اب انہوں نے کہا لائے میرے پاس ریٹ میں نے امیجیٹلی وہ ریٹ نکلوائی ہے ہائی کوٹ سے اور جج صاحب کی خدمت میں پیش کر دی ہے آخری سوال آخری سوال آخری سوال ایک میرا آخری جملہ آخری جملہ آخری جملہ آخری جملہ اختیار ہے ابھی دیکھیں ابھی مجھے کس نے روکا ججز نے کہا کہ نو سٹے ہم نے کہا جی بالکل ہم ہو گئے شروع کس نے روکا ججز نے مجھے کہہ دیا عدالت نے مجھے کہہ دیا کہ آپ گو ہیڈ we are with you nobody will stop you کوٹ کوئی سٹے نہیں دے گی اور اگر کہیں سٹے آتا ہے تو انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ آپ میرے کوٹ روم میں آ کر مجھے بتائیں کہ اس کے اوپر سٹے آ گیا بس ہمیں وہ پروٹیکشن مل گئی لوگ جو جاتے تھے جا کے وکیلوں کو ہائر کرتے تھے قانون ان کو سٹے دے دیتا تھا اس کے آگے ہم بے باس ہو جاتے تھے تاریخیں پڑھنے لگ جاتی تھی اور ہم گورنمنٹ کا کوئی پیسہ جب تک ٹائٹل کلیر نہ ہو رولز اینڈ ڈریکولیشن ہمیں الاؤو نہ کریں اس وقت تک ہم نہیں جا سکتے اسی طرح اگر کسی چیز کے اوپر سٹے لگ جائے تو we can not do anything until and unless کوٹ فیصلہ کر دے کہ ہم نے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے آپ انہوں نے کہا دیا کہ آپ نے کرنا ہے تو ہم نے شروع کر دیا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تاریخ صاحب اور شمس صاحب ہمارا آج کے پروگرام میں ساتھ دینے کے لئے ناظرین آج کی ٹاپ سٹوری میں تمام غفتگو آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے راہ نماؤں سے لے کر پاکستان مسلم لگ نون کے میر صاحب کے جو جوابات تھے وہ بھی آپ نے سنے ہیں اور کس طرح سے یہ مستقبل میں اس جو کارے خیر ہے اس کو لے کر چلیں گے اور اگر ان کو کسی بھی مضمت کا سامنا کرنا پڑا تو ان کا اگلا پلان کیا ہوگا یہ بھی آپ نے ہمارے پروگرام کے توسط سے جانا ہے آج کی ٹاپ سٹوری سے ہمیں اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات